دھنی و یکتی کو یدی اپنے دھن پر گرو ہونے لگے اور وہ غریبوں کو تچھ سمجھنے لگے تو وہ اسی پرکار سے سروشکتیمان اللہ کے دنڈ کا پاتر بن جاتا ہے جیسا کی دو باغوں کے مالک کے ساتھ ہوا تھا اللہ نے اسے دو سندر باغ پردان کیا تھا جو انگور سے لدہ ہوا تھا ان کے مد ندیاں بہتی تھیں اور فلوہ اناج لہلہاتے تھے پرنتو اس نے اللہ کی کرتگنتا کی اس کے انگرہ کا انعادر کیا تتھا اپنے دھنئے و سنتان پر اتراتے ہوئے غریبوں کو تچھ سمجھنے لگا اس کی نفرت بڑھ گئی اہنکار میں چور ہو گیا وہ سمجھنے لگا کہ پیروں کی بڑی سنکھیا اور پانی کی اپ لبدتا کے کارن اس کا باغ کبھی نشت نہیں ہوگا اس نے نشور سنسار پر بھروسر کیا تتھا صدا رہنے والی آخرت ارثات پار لوکک جیون کو نکار دیا اسے یہ بھڑم ہو گیا کی چونکہ اللہ اس سے پریم کرتا ہے اسی لیے اس نے اسے دھن سمپدا پردان کیا ہے اور کہنے لگا جبکی کسی کے پاس دھن سمپدا کا ہونا اس سے اللہ کے پریم کا پڑمان نہیں ہے سروچوہ سروشکتیمان اللہ کا کتھن ہے اس کے نیک و صدا چاری مطر نے اسے سروشکتیمان اللہ میں اوشواش کے لیے فٹکار لگائی جس نے اسے پیدا کیا ایم استطو دیا تتھا اللہ کے انگرہ پر اترانے کے بجائے اس اللہ کا شکر ادا کرنے کو پریریت کرتے ہوئے اس کے مطر نے کہا وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تتھا اسے چیتاؤنی دیتے ہوئے کہنے لگا کی یدی تم نے کرتگنتہ جاری رکھی تو ہو سکتا ہے کہ ایسی تیز بارشوں کی پیڑ اکھر جائیں کھیتی بہ جائیں اور دھرتی چکنی دھول بن جائیں جہاں کچھ نہ ہوگئے اتھوہ جل استر بالکل نیچے چلا جائے جسے پرابت کرنے میں تم سچھم نہ ہو اور جس چیز سے اس کے صداچاری مطر نے چتایا تھا وہی ہوا تو اب وہ کافر اپنے دھن کے ناس ہو جانے پر افسوس کرنے لگا ایوم اپنے کفر پر پسچا تاپ کرنے لگا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَابِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِينَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّ اَحَدًا بیٹے سمیں میں کیے گئے اپنے شرک پر لجت ہونے لگا کنتو سمیں بیٹ جانے پر اس کا کوئی لعب نہیں ملتا کنتو اللہ کی رحمت و کرونا کے لیے یا اسمبھو نہیں ہے کی اس کی استطیم میں صدھار ہوا ہو تطھا اللہ نے اسے اپنے سمکچ توبہ کرنے کا انوگرہ پردان کیا ہو اس کا پسچا تاپ کرنا اس بات کی اور اشارہ کرتا ہے کہ وہ ایک اکیلے اللہ پر ایمان لے آیا اس کے سمکچ توبہ کیا ایوم اپنے مومن مطر کے اپدیش سے لابانویت ہوا اتح مومن لوگوں کی سنگتی اپنانے کا پریاس کریں کیونکہ یہ آپ کو لوگ پر لوگ دونوں اسطحان پر لاب پہنچائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویقتی اپنے مطر کے دھرم پر ہوتا ہے اتح تم لوگ دیکھ بھال کر کسی سے مطر تا کرو